لیکن جو سرکار کے غلام ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں نادان یہاں کا ہاتھ ڈالا ہے یہ تو کرامن کاسیبین کی جگہ ہے نادان ہاتھ نکال یہ کسی اور کا گلہ نہیں یہ مدینے والے مصطفیٰ کے غلام کا گلہ ہے اس میں مدینے والے مصطفیٰ کی غلامی کا پتہ رہے گا میرا ہاتھ ہرگز نہیں رہ سکتا جو غلام ہے وہ نکال کر ٹھیک دیتا ہے ہے کہ نہیں ہے میرے آپ بھی نکال کر ٹھیکیں گے ٹھیکیں گے میرے بھائی پکا وعدہ کب آئندہ ملا دیا سبحان پیارے دوستو بچہ پیدا ہوتے ہی شیطان نوچتا ہے اور وہ روتا ہے اور غور کریں یہ دنیا کے ہر بچے کا سکرم ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی روتا ہے اور پیدا ہوتے ہی رونا بچے کی زندگی کی علامت ہے نئے رویا تو بچے کو مرداد سمجھتے ہیں ڈاکٹر پریشان سسٹر پریشان امہ پریشان ارے کیا ہو میرا بچہ کیوں نہیں روڑا رویا تو ادھر باہر پھیرے ہوئے پورے ان لوگ گلنے ملنا شروع کرتے ہیں مٹے ہی گھلا بچہ آگئے آپ خربان جائیں رونا زندگی کی علامت پر لیکن میرے پیارے مصطفیٰ جانے رحمت کا معاملہ ہی کچھ نیرالہ ہے ان کی شام کے سلخے جائیں خربان جائیں کیا نبی اللہ نے دے دیا ہے میرے پیارے بھائیو جب پیارے مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے آقا مدینہ تشریف لائے حضرت اعمیرہ فرماتی ہے دنیا کا ہر بچہ روتے روتے پیدا ہوا جب میرا لستے جگر میرا نور نظر میرے جگر کا تکڑا میرا نالہ مزار پیدا ہوا تو میں نے اس کے رولے کے آغاز نہ سنی تو میں بڑی پریشان ہوئی میرا لستے جگر روتا کیوں نہیں ہے میرا نال روتا کیوں نہیں ہے تو میں اپنے بچے کی طرف دیکھتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں میرا بچہ سجدے کی حالت میں ہے سجدے کی حالت میں ہے اور میں غور کرتی ہوں کہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے مجھے شک ہوا مجھے خیال آیا میرا بچہ کیا کر رہا ہے اس کا چہرہ تو دیکھ لوں اس کے خرام پر حرکت پر مجھے شک ہوا تو میں اس کے چہرے کے خریب اپنا سر لے جاتی ہوں اپنا چہرہ لے جاتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرا پیارا لستے جگر اپنے ننے مُنے پیارے پیارے ہوتوں کو جموش دے رہا ہے اس کے ہوتھ ہل رہے ہیں میں نے سوچا میرا بیٹا کچھ بات کر رہا ہے کچھ بات کر رہا ہے اپنے کھانتوں کو اس کے چہروں پر لگا کر اٹھانے کے بجائے اپنے کانوں کو اس کے چہرے کے خریب لے گئی تو کیا دیکھتی ہوں میرے بیٹے کے مُن سے کچھ صدایے آ رہی تھی کچھ سرانہ کنگنایا جا رہا تھا تو میں نے غور کیا تو آواز آئی ربی افلی امتی ربی افلی امتی ربی افلی امتی اے اللہ میری امت تو میرے حوالے کر دے میری امت تو میرے حوالے کر دے تو سنو دنیا کا ہر بچہ وہ ہے جو روتے روتے آتا ہے وہ سباب ہو ہے جو امت کی بخشت کا ترانہ لے گا تشریف اللہ ربی امت اقول ربی امت کی نمتہ مولانے اہلا سنت زداغات معزز سامین اکرام ایسے نبی جو دنیا میں تشریف لائے تو امت کا بخشش کا توحفہ لے کر تشریف لائے لا مقاں گئے تو بخشش کا تمنہ لے کر گئے جب میرے پیارے آنخاں خبر پور انور میں تشریف لے جا رہے ہیں تو امت کی جو ہے بخشش کی نعمت لے کر جا رہے ہیں ایسے نبی جو پیدا ہوئے تو امت کو نہیں بھولے جو لا مقاں پہ گئے تو امت کو نہیں بھولے جب اعلان نبوہ کیا تو امت کو نہیں بھولے سارے کرا پر قرآن اتری تو امت کو نہیں بھولے نماز کا توفہ ملا تو امت کو نہیں بھولے قرآن کا نزل ہوا تو امت کو نہیں بھولے جن کے بہدر میں تھے تو امت کو نہیں بھولے فاتما کے مکان میں تھے تو امت کو نہیں بھولے آئے شاہ و خاتی جا کے ساتھ ہے تو امت کو نہیں بھولے نکاح کی راتی تو امت کو نہیں بھولے خبر پور انور میں جائے مصطفیٰ امت کو نہیں بھولے تو میلان کے موقع پر یہ امت مصطفیٰ کو کہتے بھول جائے گی یہ امت مصطفیٰ کو کہتے بھول جائے گی تو ہم نے سب بودے گیا یا رسول اللہ آپ ہر جگہ امت کو یاد رکھتے ہیں اور خسم خدا کی ہم افتے بیٹھتے چلتے پھتے آپ کے گیس گا کر دنیا کو بتا دیں گے نبی ہم سے محبت کرتے اور ہم نبی سے محبت کرتے اللہ